اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد یہ سورہ ممتہنہ آیت نمبر چار کی تفسیر قد کانت لکم اس وطن حسن فی ابراہیم والذین مآہو بے شک تمہارے لئے ابراہیم میں بہترین نمونہ ہیں اور ان لوگوں میں جو اس کے ہمراہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوائے بات کرتے ہو ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہمیشہ کے لئے ظاہر ہو گئی یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ مگر ابراہیم کی بات جو اس نے اپنے چچا سے کہی میں تمہارے لئے مقفرت طلب کروں گا میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے کسی بات کا مالک بھی نہیں ہوں اے ہمارے رب ہم نے تجھی پہ بھروسہ کیا تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے خلاصہ آیت یہ کہ مومنین کے لئے بہترین نمونہ توہیدی یقین تک پہنچنے کے لئے اور مکتبی دشمن سے بیزاری اکتیار کرنے میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے مشرک لوگوں اور ان کے معبودوں میں سے بیزاری اکتیار کی اور ان سے دائمی دشمنی اور بغز کی وجہ توہید سے توہید سے ان کو ان سے دشمنوں سے ہٹنا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ خدا واحد پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اور خدا واحد مالک مطلق ہے مالک مطلق ہے اور وہی تمہیں بخش سکتا ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تفسیر یہ ہے کہ بہترین نمونہ توہیدی یقین تک پہنچنے کے لئے اور مکتبی دشمن سے بیزاری اکتیار کرنے میں ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے چچا سے بیزاری اکتیار کی جسے قرآن کریم نے مومنین کا مانوی باپ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانوی باپ کہا ہے ملت ابی کم ابراہیم ہوا سمع کم المسلمین من قبل سورہ حج آئے تنبر اٹھتر تمہارے مانوی باپ کا آئین مانوی باپ ابراہیم کا آئین جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا توہید پرس رکھا پہلے سے اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم کے ساتھ گروہ کم تعداد میں تھا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے زیادہ تعداد مکتبی لحاظ سے دشمن تھی اور کم تعداد تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی طبیقہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے مل کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا ٹھیک ہے بس قوم کی تعداد زیادہ ہے لفظ قوم یعنی زیادہ گروہ اس آیت میں اس سے یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا کافر تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی براعت میں شامل نہیں تھے بلکہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ اگر وہ توہید کی طرف پلٹتے تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے استقفار کرتے ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کی براعت میں شامل نہ ہو یا ابراہیم نے رشتہ داری کی وجہ سے دل پہ چوٹ خالی ہوگی اور خدا سے ان کے لئے استقفار طلب کیا ہوگا باقیوں کے لئے استقفار طلب نہیں کیا ہوگا ایسا نہیں تھا جیسے ایک سو چودہ سورہ توبہ کی آیت ہے وَمَا كَانَ استقفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِعَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعْدَهَا وضاحت کر رہی ہے کہ بیزاری جو کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس میں ان کے چچا بھی شامل تھے ٹھیک ابراہیم کا اپنے چچا کے لئے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کے سبب سے تھا جو اس سے کر چکے تھے اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر وہ توحید کی طرف پلٹ آیا تو استقفار کریں گے پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ توحیدی مکتب کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے بے شک اللہ بے شک معذرت بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل رکھنے والے تھے ٹھیک بس یہاں یہ آیت آیت نمبر ایک سو چودہ سورہ توبہ کی یہ بیان کر رہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں تھے کہ اپنے چچا کے لئے نرم رویہ اکتیار کر رہے تھے ان کی برات میں ان کے چچا شامل نہیں تھے وزکر فل کتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ سورہ مریم کی اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے جب کہا اس نے اپنے چچا سے اے میرے چچا لِمَتَ عَبُدُو کیوں تم عبادت کرتے ہو مَا لَا يَسْمَا جو سن نہیں سکتا اس کی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ذرا برابر تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے کسی کے مقابلے میں ٹھیک یا عبتِ انی قد جانی من العلم اے میرے چچا میرے پاس علم آیا ہے مَا لَمْ يَا تِكَ جو تُرے پاس نہیں آیا فَتْتَ بِعْنِ پس تُو میری پیر بھی کر اہ دیکھ میں تمہیں ادایت کروں گا سراتن سویہ سیدھے راستے کی طرف یا عبتِ اللہ تابد الشیطان اے میرے باپ اے میرے چچا تُو شیطان کی عبادت نہ کر اور شیطان ابھارتا ہے خدا کی نافرمانی کی طرف کیونکہ وہ خود نافرمان خدا کا ہے اے میرے چچا بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے پھر شیطان کے ساتھی ہو جائے اس وقت کس کے ساتھی ہو شیطان کے ساتھی ہو کہا ابراہیم کیا تُو نے میرے معبودوں سے موفیرہ ہوا ہے البتہ اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسال کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جاؤ کہا تیری سلامتی رہے ان قریب میں تیرے لئے استغفار کروں گا اپنے پروردگار سے انہو کان ابی حفیہ اور بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اس کی مجھ پر بڑی رحمت ہے حفیہ یعنی رحمت کا گھیراؤ اس پر میرے اوپر اس کی رحمت کا گھیراؤ ہے وَاَتَذِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَدُعُ رَبِّ اَسَا اللَّهَ اَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّ شَكِيَةً اور اگر مکتبِ توحید کی طرف نہ آؤ تو میں بیزار ہوں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے محروم نہیں ہوں گا یعنی استقفار سے پہلے بھی بیزاری کا اکتیار کر رہے تھے استقفار کے بعد بھی جب دیکھا کہ استقفار کی کوئی پوزیشن ہی نہیں بنتی حالت ہی نہیں بنتی کہ پلٹ آنے کی کوئی وعدہ جو اس نے کیا تھا کہ میں پلٹ آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو جناب ابراہیم نے برات اکتیار کی میں تم سے جدا ہوں بیزاری اکتیار کرتا ہوں پھر جب ابراہیم نے ان مشرقوں سے الہدی کی اکتیار کی یعنی چاہے وہ چچا ہوں یا دوسرے ہوں اور ہم نے ان کو نبی بھی بنایا اور اسحاق یاکوب کو بھی عطا کیا جنہیں ہم نے وَقُلْ لَنْ جَعْلْ نَبِیَا ابراہیم کو بھی نبی قرار دیا اسحاق کو بھی نبی قرار دیا یاکوب کو بھی نبی قرار دیا جو عطا کیے ہم نے ان کو بھی نبی قرار دیا یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام چند امور میں ہمارے لئے اس وحسنہ ہیں پہلا مکتبِ توحید کے دشمن چاہے ان کے چچا ان کی قوم ہو ان سے بیزار اقتیار کرنے والے اس لحاظ سے جناب ابراہیم اسوہ ہیں دوسرا اپنے رب پر ہی توقل کرنے میں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا آئی کے آیت میں آیا کیا یہ آخر میں دیکھیں ربنا علیہ کا توقلنا وعلیہ کا انبنا وعلیہ کا المسیر توقل صرف خدا وندہ عالم سے کرنا ہے اگر آپ نے مکتبِ توحید کو چنا ہے تو مکتبِ توحید کو چننے کا عملی نمونہ خدا پر ہی بروسہ کرنا ہے چاہے تمہیں آگ میں ڈالا جائے تم توقل کس پر کرو خدا وندہ عالم تیسرا اپنے رب کی طرف ہر مصیبت میں رجوع کرنے کے لحاظ سے ہر مصیبت میں رجوع کس کی طرف کرو خدا وندہ عالم کی طرف توقل بھی کرو رجوع بھی کرو چوتھا مات کو یاد کرو مات کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ ہے الیکل مسیر بس یہ صفات تھیں جنابے اور مکتبِ توحید کا فائدہ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا اس مکتبِ توحید کا فائدہ کیا حاصل ہوا روایات میں آیا ہے کہ وہ مقام امامت تک پہنچیں نبوت اور رسالت کے بعد مقام امامت تک پہنچیں ٹھیک تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا عَلِمْ إِبْرَاہِمْ جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اہد نبھا دیا ہے تو خدا وندہ عالم نے انہیں امامت عطا کیا لَا يَنَعْلُوْ أَحْدَ الْعَبْدَةَ الْحَسْنَامِ کیونکہ انہوں نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی یہ مکتب توحید کا فائدہ جناب ابراہیم کو اس حوالے سے ہوا اس کے بعد جب امامت تک پہنچے اہد کو پورا کیا امامت تک پہنچے تو انہوں نے دعا کیا کی جناب ابراہیم نے دعا یہ کی اے خدا مجھے بھی دور رکھ میری اولاد کو بھی دور رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں بتوں کی عبادت کریں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کیوں کہ من عبد سنمن وصنا جو بھی امام فرماتے ہیں جو بھی بت کی یا وصن سنم یعنی بت وصن یعنی ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے اس کی عبادت کرے لا یقون اماما لا یقون اماما وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا توحیدی پہلوان تھے جناب ابراہیم علیہ السلام توحیدی پہلوان تھے کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا بلکہ شرک کے خلاف ہمیشہ قیام کیا اور قیام جب کیا پورے اترے تو خداوند عالم نے گواہی دی فَأَتَمَّهُنَّ ایمان پہ پورے اترنے کی گواہی خداوند عالم نے دی بس مکتب توحید سے کبھی جدا نہیں ہوئے اس وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام اسواں ہیں کس کے لئے ہمارے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کی مکی زندگی میں اسواں ہیں جناب ابراہیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ دیکھو ایسی مشکلات ابراہیم پہ آئیں تم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے جیسے ابراہیم نے مقابلہ کیا وصل اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بیت تیبین الطاہری